اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقال کرکٹ شو اریوار افغانیوں کمال کر دیا بھئی افغانستان نے اور اس کے علاوہ جی پاکستان کے دو بڑے لیجنڈز کے درمیان ہو رہی ہے تو تو میں میں اس کی آخر وجہ کیا ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان کے لیے بڑا دھچ کا بھی ہے جھٹ کا بھی ہے جو بھی سمجھے یہ کیا ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے جی بات کر لیں افغانیوں کی افغانیوں نے بھائی کمال کر دیا ہے ایشیا کے ایشیای کنگ بنتے جا رہے ہیں کیوں بنتے جا رہے ہیں سری لنکا کو بھائی ان کے اپنے گھر یعنی کے پالی کے لیے گراؤنڈ کے اندر سری لنکا نے سری لنکا کو افغانستان نے بھائی ساٹھ رانس سے شکست دے دیا واہ جی واہ مزا آگیا اس کے علاوہ ابراہیم زدران بہت ہی کلاسک بلے باز اور بیتری اننگز کے لیے ساٹھ رانس کے بڑے م مارجن سے شکست دے دیا ہے سری لنکا کو ان کے ہی گھر میں فل سٹرنٹھ ہو ٹیم سے سری لنکا کی اور فل سٹرنٹھ افغانستان کی بھی تھی فروکی نے چار اور اس کے علاوہ گنبدین نائب نے بھی جو ہے وہ تین وکٹے حاصل کی ہیں اور جس طرح ابراہیم زدران نے ہنڈرے چھتک مار ہے تو زبردست قسم کی بھائی لے پکٹ چکی ہے افغانستان کی ٹیم اور ایشیای کنٹری میں یہ بھائی بہت ہی ڈینجرس ٹیم ثابت ہونے جاری ہے افغانستان کی اور اس کے اس کے علاوہ آئی سی سی پوائنٹس ٹیبل میں بھی افغانستان آبائی اوپر جار اس کے علاوہ آئی سی سی رنگ بھی ان کی امبرو ہوگی پاکستان کے میچز پیچھے ہیں مطلب پاکستان کے میچز میں ابھی ٹائم پڑھا ہے لیکن آٹ میچز پاکستان کو ملیں گے سب اس وقت تو نیزرین نے بھی وکٹری درج کیا وہ بھی اوپر چلے گیا اور اس کے علاوہ آفغانستان دو اوپر چل رہا ہے پاکستان کے جو میچز ہیں وہ نیزرین کے ساتھ ہے پاکستان تین میچز ج جیتے گا تو انشاءاللہ اوپر آ جائے گا یہ تھوڑا سی پاکستان کے لیے ہے دھج کا اس کے علاوہ جی وسیم اکرم نے کہا ہے کہ رمیز راجہ ایک کمیشنر کا بیٹا تھا تو وہ سلپ کے اوپر فیلڈنگ کرتا تھا سلپ کے اوپر مطلب وہ کیچز گرا بھی دیتا تھا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کیچ کیا ہوں گرا ہے لیکن ہماری دستی وغیرہ ہوتی رہی تھی اس کے علاوہ سلیم ملک کے اوپر انہوں نے بڑا کردیسیم اگر آپ کو اپ ڈیٹس چلے گئے تو لائک کر دیں چینل پر پہلی باریاں چینل کو سبسکرائے پریز کریں